اجمیر میں لگاتا رہی بھاری بارش کے بعد فائصہ گر چھید اور فلو چل رہی ہے لمبے سمجھ سے پہاڑوں سویا رہا پانی کی آوقت کی قارن اجمیر کے حالت بھی خراب ہیں ایسے وہ فائصہ گر جیل میں لگاتا چادر چل رہی ہے جس کے قارن جیل کے باندھ کے بہاو شیطر میں نیچے بڑھا گڑھا ہو گیا اس سمبندھ نے باندھ کی دیوار کو بھی نقصان ہونے کی آشنگ کا بتائی جا رہی ہے اس سوچنا پرستانی پرشاشن اور سیویل ڈیفنس ایز ڈی ایر ایف کی ٹیم موقع پر پہنچی اور دیر رات سے صبح تک حالاتوں کا جائجہ لیتے ہوئے جند ویوستہ کر سیمنٹ کی کٹیں رکھے گئے اور اس تطیب پر کابو پایا گیا فائصہ گر جیل 27 ویٹ گیج کے ساتھ 1,5 کلو ویٹر تک پھیلی ہوئی ہے ایسے میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو اس بات کو دیار میں رکھتے ہوئے پرشاشن بیاریٹ موڈ پر ہے فائصہ گر جیل میں درار آنے کی سوچنا ملتے ہی آسپاس کی گرامرین بھی موکھے پر پہنچے اور چینتا جائر کی لیکن جیلا پرشاشن کی مستعدی کے چلتے فلال ہارات کابو میں ہیں لیکن لگاتار ہو رہی بارش کے کارنس ستی کمیمی بگڑ سکتی ہے اجمیر کے اترکت جیلا کلیکٹر دجندی سنگرہ ٹوڑڑ نے سکی وی نیوز سے جانکاری سکی وی نیوز کو فون پر جانکاری دیتے ہیں ایک لگاتار بارش کے بعد جھیل کے ہاتھی کھیڑا سائیڈ میں پال کے نیچے ایک بڑا گڑنا لگاتار بڑ رہا ہے چادر کی کارن بن رہا ہے اور اس سے کسی بھی طرح کا نفصان نہ ہو اس بات کو دیان میں لگتے ہوئے ایس ڈی آر ایف اور سیویل ڈیفیس کے مدد سے دو سو سیدک کٹے لگائے گئے ہیں جس سے کی کسی طرح کا نفصان نہ ہو راتری ہونے کے چلتے یا مونیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے ہل صبح اس کا جائے جائے بھی لیا گیا انہیں بے وستائے بھی کی جائے گی پور طلب ہے کہ اجمیر میں پچھلی لمبے سمجھ سے لگاتار بارش ہو رہی ہے شکوار کو بھی تیج بارش کے قرن شہر میں حالات پائے رہی ہی کھڑاپ چل رہے ہیں فائز اگر میں آ رہے پانی کئی کولونیوں اور گروہ تک پہنچ گیا ہے اور یہاں لگاتار آنہ سگر جیل سے ہوتے ہوئے بیوین مارگو سے بھی پانی نکل رہا ہے جس کے جلتے پرشاہشن آرٹ موڈ پر ہے آنہ سگر جیل کے بعد شیطر کی کولونیوں میں رہنے والے ان لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو انہستان پر شفٹ کیا گیا ہے جس سے کہ انہیں اترکت پریشانی نہ ہو وہی آفتہ پروبندن 13 بھی بار جیسے حالاتوں کو جان میں رکھتے ہوئے کارے میں جھوٹی ہے جس طرح کے حالات بنے ہیں ابھی تو اسططی یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ جو پھائی سگر کی ہاتھی گیڑا سائیڈ کی پیال ہے اس پر کٹاو کافی زیادہ ہو چکا ہے پریشانی اللہ موڈ پر آکے کٹے ڈال کے اور اس کو روکنی کوشش کر رہا ہے لیکن بہاو تیج ہونے پر کٹوں سے بھی پانی نہیں روکے گا اور یہ بہاو اتنا شیطر ہے کیونکہ یہ آنہ سگر سے بڑا ہے تین سو پیٹکس کی پیال ہے تو اگر ایک انچ کی چادر چل رہی تو بجار میں پانی کم نہیں ہو رہا اور یہاں کا پانی سیدھا جاتا ہے بانڈی ندی سے ہوتے ہوئے تو بانڈی ندی میں جتنے بھی شیطر ہیں جتنے بھی کولونی آیاں جہاں سے ہوتے ہوئے جاتا ہے آرکے پورم تو وہاں کی استطی اگر یہاں پہ پانی کا شیطر بڑھتا ہے یا یہ کچھ میں یہاں سے ٹوٹتی ہے تو وہاں کی استطی بڑی دہنی ہوگی کیا لگتا ہے کہ پرشاشن نے جو انتجام کیے ہیں وہ روپ پائے گا نہیں پرشاشن کے جو انتجام ہے نا کافی ہے کیونکہ جب اس میں پانی نہیں تھا ابھی 20 فٹ تھا اس کا بھراو شیطر یہ آٹھ فٹ کھالی تھا 27 فٹ پر اس کی چادر چلتی ہے آٹھ فٹ کھالی ہونے کے بعد پرشاشن نے اس کو ریپیرنگ نہیں کرائی کچھ نہیں دیکھا یہاں پہ لوگوں نے اتی کرمن کر کے کولونیا کاٹ دی جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں بھی نہیں دیکھا اور اب آگے کٹے ڈال رہے ہیں تو یہ تو وینٹیلیٹر والی سیچوشن ہے کہ جہاں ویکتی وینٹیلیٹر پہ اور اس کو آپ ٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہو سمارٹ سیٹی کی سمارٹ تصویر ہے یہ سمارٹ سیٹی کی سمارٹ تصویر نہیں ہے یہ بہیابہ استطی ہے اور یہ استطی ایسی ہے کہ اگر یہاں پہ کچھ انونی ہوئی تو سمارٹ سیٹی کا سارا جو کریز ہے نا وہ سب نکل جائے گا کب سے پوری ٹیم کتنے آپ کے یوڈھا تینات کی ہو گیا کل رات کو مطلب قریب نو بجے کے اسپاس یہ سوچنا ملی تھی یہ اسی کنٹرول روم سے تو دو ٹیمیں کنٹرول روم میں تینات تھی دیکیو آرٹی کی تو ان سبھی کو رات تری دس بجے سے لے کر کے مطلب ان کو بھیج دیا گیا اور اس سمیں سے وہ تینات ہے پوری نائٹ وہ رہے پھر شپ چینج ہونے کے بعد میں دوسرے والینٹر ہیں وہ ابھی صبح تینات ہیں اور ابھی رات کو بھی بیس وولینٹر تھے اور ابھی بھی بیس وولینٹر یہاں پر موجود ہیں اور بیوستہ کی دیکھ ریک میں لگائے گئے ہیں سبھی دیکھ ریک کر رہے ہیں پال کی کیا ستیتی ہے پال کی ستیتی یہی ہے کہ ابھی فلو اس کا کم ہے تو ایسی کوئی آشنکہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی درگٹنا گھٹیت زیادہ ہو تو درگٹنا ہونے کا ابھی جو آشنکہ ہے وہ کم ہے پال کا اس طر جو چادر چل رہی ہے وہ قریب آدھے انچی کی چادر ہے اتنا کوئی بھول نہیں ہے لیکن اگر برسات اور آتی ہے تو پھر کیا ستیتی بنے گی دیکھیں برسات آتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برسات کا آنے کا مطلب ہے پانی کا فلو اور زیادہ ہونا تو پانی کے فلو سے یہ ہے کہ اگر زیادہ ماترم اگر برسات آتی ہے کافی دیر دو گھنٹے برسات آئے گی تو دکت ہو سکتی ہے یہاں پر جو نچلے چھیتر ہے یہاں سے جو آتی کھیڑا وغیرہ اور آگے کے جو چھیتر ہے یہاں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے پانی کا بھراؤ ہو سکتا ہے جتنے سنسادن ہیں جو پرساشا نے مہیا کر رہا ہے کیا لگتا ہے پال کو روک پائیں گے جی دیکھیں پرساشا کے اور سے جو کٹے لگائے بھیج دیئے گے وہ تو ہم نے لگا دیئے گے اور روک کے لیے بلکل مطلب جتنے بھی بھیجے تھے انہوں نے کٹے ہم نے سب لگا دیئے فلال تو تو یہ فلال تو روک رکھا ہے اور آگے کا ہم کچھ کہنی سکتے ہیں لیکن جو کٹے ہیں واقعی سپال کی دراروں کو روک سکتے ہیں پانی کو روک سکتے ہیں یا کچھ سمیں کے لیے کچھ سمیں کے لیے تو روک ہی سکتا ہے پانی کی فلو کو تو اپن روک نہیں سکتے آپ دیکھے رکھیں مطلب جانتے ہیں کہ پانی کا فلو تو اپنا راستہ خود بنا لیتا پانی تو یہ کہے کہ کٹا جب تک موجود ہے جب تک تو اس کو روک رکھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر فلو زیادہ ہوئے تو درگٹ نہ ہو سکتی کٹے نکل جائیں اس میں سے دیکھئے حالات ابھی بھی وکرال استطیقی اور اور موڑ رہے ہیں اور بارش اگر ہو جاتی ہے اگر اچانک سہی اور اس کے کیج میں اگر آس پاس کے شہتروں بھی بارش ہو جاتی ہے تو یہ اپال ہے جو میرے کو نہیں لگ رہا ہے کہ اپن اس کو بچا پائیں گے کیونکہ ہماری ٹیم رات شام کو ساتھ بجے سے لگے اب راپوری رات بر تک جتنے بھی کٹے ہو سکے ہیں سیویل ڈیپیرنس بھی ہمارا برابر کا ساتھ دے رہی ہے اور لوکل پرساسن بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ایڈی ایم سر اور گزندر سنگ جی اور میڈم میڈم دونوں یہی رات بر کھڑے ہی تھے اور ابھی فیر میں ان سے سمپر کر رہا ہوں کہ کس طریقے ہمیں اتیاد کرنے ہوں گے اور کسی برکار کی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنتا کئی مصیبت میں ہے پانی بھرا ہوا ہے تو آپ ترانت ایش ڈی ایر ایف کو کول کریں سیویل ڈیپیرنس سے سمپر کریں اور لوکل پرساسن سے سمپر کریں ہم آپ کی یتا سمبھو کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے مدد کے لیے پہنچیں گے موسم بیوارٹ سے ابھی بھی ریڈ الٹ ریڈ الٹ جاری ہے اور بارش ہوتی ہے تو اپنے لیے مصیبت اور بھی کھڑی ہو